لہور میں وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف کی زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا ترجمان وزیرالہ ہاؤس کے مطابق اجلاس میں سہت آمہ کے شعبے میں جاری اسلحاتی پروگرام پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا سہت آمہ کی میاری سہولتوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جا رہا ہے میں پنجاب کے ہیلتھ کیر سسٹم کو خوب سے خوب تر دیکھنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت نے اسپطالوں میں علاج مالجی کی سہولتوں کی بہتری کے لیے عربوں روپوں کے وسائل دیئے ہیں شہباز شریف نے کہا آئندہ بھی ہیلتھ کیر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی محکمہ سہت میں جاری اسلحاتی پروگرام کے اہداف کو مزید محنت کے ساتھ حاصل کیا جائے ان اہداف کا حصول میاری تیبی سہولتوں کی فرامی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور محکمہ سہت کی محنت سے اسپطالوں دے ہی بنیادی مراکز سہت میں تیبی سہولتوں میں بہتری آئی ہے جس سے مریضوں کا اعتماد بڑا ہے ساٹھ بنیادی مراکز سہت میں جدید الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ چکی ہیں ویکسینیشن کی کبرج میں اضافہ ہوا ہے تاہم اس میں مزید اضافے کیلئے کابشوں کو تیز کیا جائے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے کہا جو ازلا اہداف میں پیچھے ہیں وہاں ٹارگٹ کے حصول کیلئے موثر حکمت عملی مرتب کر کے پوری عمل درامت کیا جائے سہت عامہ کے جاری اسلحاتی پروگرام کی موثر مانیٹرنگ بہت ضروری ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جدید تقاضی کے مطابق تربیت سے ہم آہنگ کیا جائے اجلاس کے دوران وزیر علیہ پنجاب کو ہیلتھ سرویٹ ٹو کی رپورٹ بھی پیش کی گئی وزیر علیہ نے سہت کے اسلحاتی پروگرام میں بہترین کارکردگی پر صوبائی وزرہ خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نظیر، مشیر عمر سیب، چیئرمن منصوبہ بندی و ترقیات سیکریٹری پرائیمریو سیکنڈری ہیلتھ، ممبر ہیلتھ پی اینڈی، چیف ایگزیگیٹیو آفیسر پی پی ایچ اے اور مطالقہ حکام کو شاباشی دی